نمسکار سوطندرتہ آندولن میں لاکھوں سے نانی نے بھاگ لیا اور دیش کو آجاد کرایا اسی سلسلے میں اگر ہم بیہار کی بات کریں اور بیہار میں مدیپورا زیلہ کے اندر ایک ایسا پنچائت ہے نام ہے بیلاری وہاں کے بھی رام کرشن منڈل جی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا انہوں نے مہاتمہ گاندی اور پنڈی جوالاللینوں کے باتوں سے پرید ہو کر کے وہ اس آندولن میں کود پڑے آج ان کی عمر لگ وقت سو پار کر چکی ہے وہ بولنے کے استطیم نہیں ہو بیڈ ریسٹ میں ہے ہم تو ان کے پاس ہی آئے تھے لیکن سنجوک سے آپ بولیں تو وہ اپنا ٹائم نہیں دے پائے درباق سے تو ان کے پتر ہمارے پساتھ موجود ہیں ورطمان ویلاری پنچائت کے مخیابی ہے اور نام ہے ویشوندو بادل جی ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کیا آپ نے دادا سے کچھ پریرنا لی ہے یا پھر اپنے حساب سے کام کرتے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے پنچائت کے لیے نوانے کیا کچھ کیا ہے ویشوندو جی میرے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنے پنچائت کے لیے آپ نے کتنا کچھ کیا ہے میں جس پنچائت کا مخیابی ہے سولہ میں بنا تو اس سے پورو ہم کو یہ لگا کہ یہاں کسی طرح کا یوزنا دھراتل پر نہیں ہوترہ تھا اور میں نے روڈ ہو سٹریٹ لائٹ ہو ساپ سفائی ہو پیجل ہو سرکار بھون بنانی کی بات ہو پینسن ہو جس طرح کی بھی مطلب سمسیاں مجھے ملے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہم اپنے مطلب کاج پر لگو 80% نشتید روپ سے کھڑے ہیں اور لوگوں کا وشواس بھی میرے ساتھ ہے جس کو دیکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے میرا پڑیچ ہے ستنتا سنانی کے پوتر کے روپ میں دیا جو میرے لئے بہت پڑی گرب کی بات ہے اور میں انہی کو دیکھ کے دیکھ کے نہیں میں ان کو اپنا آدھر سمانتا ہوں اور ان سے مجھے اتنا پریڑنا ملی کہ ساہید میں سب سے بیان نہیں کر سکتا ہوں پہلے میرے لوگ کیا کرتے تھے کہ مکھیا جو ہوتے ہیں تو اس کو ماں بہن لگا کے گالی دیا جاتا ہے اس سے مجھے یہ پریڑنا ملی کہ ہمیں بھی کچھ ایسے اچھے کاج کرنا ہے کہ تاکہ مجھے گالی نہیں جنتا ایک طرف سے ملے اور آج تک پانچ پرس اب سمافت ہونے میرے ٹرم سمافت ہونے کی اوڑ ہے ساہید ہم کو نہیں لگتا کہ میرے پکش یا بپکش کوئی بھی مجھے گالی کے طور پر اپادی سے سبھلوش کی ایسا نہیں کیا ہے اور میرے دادا جی میرے آدھرس ہیں اور میرے پتا جی میرے آتم بھل ہیں چلیے آپ اچھی بتائیں کہ آپ کے پنچائت میں سبکوز ہم کو ٹھیک ٹھاگ لگا ریاکشن بھی آپ کے اگینسٹ رہا نہیں سب آپ کے فیوری کر رہے ہیں اب ہمیں پتا نہیں کہ آپ نے اس کو بھیجا تھا کہ حالانکہ ہم نے عام جنتاز پوچھا تو انہوں نے آپ کے سپورٹ میں کیا بات بولی ہے اور واقعی میں ہم نے دیکھا بھی حقیقت یہی ہے کہ آپ اچھے کام کیا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں یہ شکی بات نہیں ہے لیکن وہیں ایک آپ کا اپسواستکنڈ ریبی ہے اس کی حالت جر جرستی بنی ہوئے کیا بولیں گے آپ اپسواستکنڈ کے ایک چولی میں نے جب سے مکھیا بنا تب سے میں وہ سواستکنڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی میں تیار ہوں کئی بار میں نے آویدن بھی دیا سی ایس کو دیا کمارکن پرباری کو دیا لیکن اس کا فل مجھے ملا کہ دو نرس یہاں پر جو ہے جس کا جو ہے ڈپٹیشن کر دیا گیا ہے اور پرسوں ہم کو پتا چلا ہے کہ سواستکنڈ کے ریپیئرنگ کے لئے بھی ٹھیکہ داری ٹینڈر پر کریا ہو گئی ہے اور مستری لوگ یہاں آ چکے ہیں ایک دو روز کے اندر ہم کو لگتا ہے کہ سواستکنڈ کے ریپیئرنگ شروع ہو جائے گا ایک چیز بتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس طرح سے اپنے کام کروائیا اور سواستکنڈ کے اندر کو اپنے ریپیئر کروا دیا لیکن ریپیئر کرنے سے کرنے کیا فائدہ ہے آپ کا پنچہ چلے ٹھیک ہے آپ کو انہیں پکڑ لیا پہلا پنچہ ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہاں پہ سیکھڑوں پنچہ دیس ہیں جس کی ستھی ایسی بنی ہوئی ہے کون جیمہدار ہے آپ ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں کیا سمجھتے ہیں کون جیمہدار اس کے لئے تو پنتا سواست بیباگ جیمہدار ہے میں نے سبھی جگہ لگوک سی ایس اور پرواری لوگوں تک جہاں تک میری پہنچ ہے میں نے وہاں تک اس کی سوچنا دی اور میرے سوچنا دینے کا ہی فعل ہے کہ یہ ریپیئرنگ ہونے کے لئے جا رہا ہے اور نرس یہاں بوٹھیں گے اور ہم کو لگتا ہے کہ میرے جو بھی لوگ ان کو سواست بیدہ مہیا نشتیت روپ سے مارچ کے بعد ملنے لگے گا آگامی چناؤ ہے اس کو لے کر آپ کے کتنے تیاریاں ہیں آگامی چناؤ تو میرا کاج بیبار میرا جو سنسکار ہے جو میرا کاج کرنے کی ریدم ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پبلک جو نرنے لیں گے اس کے لئے ہم سویں گ تیار ہیں کیونکہ میں نے کاج کیا اور مجھے بسواس ہے کہ جو کار ساعت ہم کو لگتا ہے کہ ساعت ستر بر سے نہیں ہوئی ہے اس کو میں نے اتنا سوٹ ٹرم میں کرنے کا پریاس کیا اور آپ کے سامنے بھی آپ نے سوی جگہ گھوم کے بھی دیکھا ہے کہ میں حقیقت میں کیا ہوں یہ آپ نے اپنے آگ سے دیکھا اس لئے میں جنتہ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم کام کیا ہے تو میری مزدوری دی جائے آپ مجھے نلجل یوزنک اندرگت جو کام اپنے کیا ہے وہ بتائیں کہ کچھ کیا آپ نے اس کے لئے نلجل میرے یہاں دس وارڈ ہے بیلاری پنچت میں دس وارڈ ہے اور 11 پلانٹ میرے یہاں لگا ہوا ہے میرے یا جیسے جس گھوم آپ بیٹھے ہیں بڑی جنسے کیا ہوں لگا ہوں تو اس میں وارڈ نمبر سات میں دو پروجیکٹ ہے سیون یہ سیون بھی اور سبھی وارڈ میں نلجل کا پروجیکٹ بیٹھا ہوا ہے اور نلجل کا جو سسٹم ہے جو آپ کا منٹرینگ سسٹم پانی کا جہاں سے اتپن ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لئے اس کا پائپنگ ورگ بہت ہی کمجور تھا جس کو بھی میں نے شکایت کر کر بار بار دروست کروایا اور لگوات تین ٹائم لوگ کے بیچ پانی جاتا کچھ ابھی بچا ہوا بھی ہے کچھ کنیکشن لوگ کا بچا ہوا بھی کنیک پاس پانی نہیں بھی جاتا جس کے لئے دکت بھی ہے آپ کی پنچائت میں پی ایس جی ڈپارنٹ پرنٹ سے کام ہوئی ہے ہاں پی ایس جی بھی بھی اسی ٹینڈر پروسیس سے کام ہوا ہے اس میں آپ کے کتنا سیوجہ ہے میرا تو کچھ سیو نصیب ہم اپنا دیکھ رہے کیے جہاں پر میرا کوئی میرا اس میں کوئی یوگدان نہیں ہے یہ تو ٹینڈر پر کیا سے ہوا ہے میرا کوئی پرساسنک ہے نا میرا کچھ نلزل بلکل تو آپ یہ بولتے پی ایس جی ڈپارٹمنٹ کے جو جی ہی ہے کونٹریکٹر وہ کام ہاں پی ایس جی بیبا کے جی کونٹریکٹر میں نے کئی وار پی ایس جی بیبا کے اسکوٹیو سے بھی ملا ہوں بیکتیگت توڑ پہ ان کو میں نے سوی سمسیہ سے بھی اغغط کرایا تو ان کے سکایت پر کبی وار آئے بھی ہیں میرے یہاں مستری سب چھکٹا کرنے کے لیے کچھ کمی ہے جس کو سمیہ رہتے دور کیا جائے ایک چی بتائیے آپ بول رہے کہ ہم نے پی ایس جی ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ آور ہونے کے باوجود بھی اپنے اس طرح سارا کام کر آیا آپ نے یہ بولا مجھے لیکن آپ کے جب کوئی اور مکھیہ بھی ہے وہ سیدھی طور پر اس بات کو نہ کرتے ہیں کہ وہ میرے انڈر پڑتا ہی نہیں پی ایس جی ڈپارٹمنٹ کام کرواتے ہیں جے ہی کرواتے ہیں یا کونٹریکٹ کرواتے ہیں تو آپ نے مطلب کیا فرق ہے آپ میں اس میں نہیں دیکھئے ایک چولی ہوا تو پی ایس جی بیوہ کے دورہ جو ان لوگوں کے دورہ بولا جا رہا وہ سہی ہے لیکن میرے پنچائت کے انترگت ہو رہا تھا اور یہاں کہ ہم مخیاں ہے تو میرا دائد بنتا تھا اس کو دیکھنا اس لیے میں نے جہاں پر کام کر رہا تھا تو اس کی گلتی کو دیکھنے کے لیے ہم اپنا وارڈ میمبر ہیں جن کو ان کو بھی لگایا گیا کہ پی ایس جی بیوہ کے دورہ ہو رہا ہے اس کو اپنے ساپ چیک کیجئے کہیں ہو سکتا ایک ہمی رہے گا اس کو تو اس کو دور کروائی ہے ہوا تو پی ایس جی بیوہ کے دورہ ہم لوگ کاس میں کوئی یوگ دان نہیں ہے کہ ہم پر ساسنیک طور پر یا کسی طور پر اس کا کام کی صرف میرا منٹ ہم دیکھ اپنے دل جیت لیا اس جواب دیکھ کر کے وشبندو جی آپ مجھے فائنلی بتائیں کہ آپ آنے والے وقت میں جو چناؤں میں آئیں گے میدان میں آئیں گے عام جنتہ کو کیا سندیج دیں گے کیا بولنا چاہیں گے فائنلی تو میرا یہی کرنا ہے کہ ہم بکاس اور نرمان کا کام کرنے کا سنکل پلیا تھا اور پونو میں روڈ پیڑا روڈ سے سرک سے بجلی سے اس سے لگوگ ہم 95% اس ور کو ہم پورا کر چکے ہیں اب آگے میرا سندیج سیکھی ہے کہ جب ہم آئیں گے میرا پہلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانکاری آپ کو ہوگی کہ پہلا پنچہ تا جس کا اندرہ آواز کا میرے پنچہ سرکار پر چھپکایا گیا ہے اور آگے آنے کے بعد ہم صرف یہی ہم کو آنا چاہیں گھڑیبوں کے لیے گھر ہماری سوینگ کی اکشہ ہے گھڑیبوں کا گھر نہیں بنا پا یہاں اس کو سبھی کو گھر سے مخت کرنا میری اکشہ رہی ہے سب کو چاہتے ہیں میرے گھڑیب کو پکا گھر بن جائے تب میرا مان ساتھ سفل ہوگا کہ مخیہ کے طور پر کچھ کی ہے چلے دھنیواد ہمارے شبکاون آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ابھی ویلاری پنچائت کے ڈاکٹر مخیہ جی ہیں ڈاکٹر ویشو بندو بادل جی جنہوں نے باتیں رکھی بہت سوچنے والی بات ہے واقعی میں آپ بولیں گے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ کے پروز پہ بھی بیشار آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ابھی نلدل یوجنہ ہے سرکار مخیہ منطری کا یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جو سات نیشہ یوجنہ کا اندرگت آتا ہے ان کا کہنا ہے بھلے پی ایسی ڈی ڈپارٹمنٹ اس کام کو کرتا ہو لیکن ہمارا دائت بنتا ہے ہم سماز کے مخیہ ہیں تو میرے پنچائت میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا ہنڈر پرسن نگرانی ہونی چاہیے اور یہ عام مخیہ کے لیے بہت بڑی سبق ہے جو یہ بولتے ہیں کہ نلزر یجنا ویفل رہا ہے یا پھر میرے انڈر میں نہیں ہے مخیہ منتری پی ایسی ڈپارٹمنٹ کا انڈر میں ہے جی جانتے ہیں کونٹریکٹ جانتے ہیں اپنا پلہ اوچھا لیتے ہیں یا بول کر کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی